السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے پوچھا کہ انجینئر مرزا صاحب کی تفسیر میں کیا غلطیاں ہیں ان میں سے کوئی ایک آت ہی بتا دیں دیکھیں جی انجینئر مرزا صاحب جو ہے وہ تفسیر قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ایک جگہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہاں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور کہتے ہیں کہ عرش پر ہے اس طبعہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور بار بار پوچھا گیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کہنے لگے کہ جی اللہ ہر جگہ موجود ہے علاقہ یہ جو کونسپٹ ہے نا اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ تو جہمیہ کا گمراہ لوگوں کا کونسپٹ تھا علماء اہل سنت والجماعت کا تو اس پر یہی موقف ہے کہ یہ جملہ اپنی ذات میں گمراہ کن ہے کیوں کیوں گمراہ کن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جہتوں سے اور مکان سے پاک ہے یہ تو بیسک کونسپٹ ہے نا عقیدے کی کتابوں میں پھر دیکھیں چھوٹے بچے پوچھتے ہیں تو انہیں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ یہ عقیدہ ہی غلط ہے بعض علماء نے تو اس پر بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کیے تو جب بچے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو ان کو ہم مختصرا کیا جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہے مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو اللہ ہے کافی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا معاذ اللہ کے اوپر ہے استغفراللہ العظیم تو آپ نے جہت بنا دی دائیں بائیں آپ نے جہت بنا دی اور اللہ تعالیٰ تو جہت سے پاک ہے اللہ پاک کا کوئی بدن نہیں اور وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ کا لفظ استعمال کرنا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لئے مکان رکھ دیا اور وہ مکان سے پاک ہے وہ ٹائم اینڈ سپیس اینڈ ڈائریکشن سے پاک ہے یہ مخلوق کے لئے چیزیں ہیں وہ خالق ہے اب اسی طرح لوگ ایک اور سوال کرتے ہیں اب کیونکہ بات سے بات نکل رہی ہے تو ایک آتھ بات اور یہاں کر دیتا ہوں اس سے قبل کہ مرزا صاحب جن کے اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن کی تفسیر بھی الٹی ہی بتائے گا جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ تفسیر بھی ویسی بتائے گا تو اپنے عقیدے کیوں خراب کرتے ہو تو اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک کو اوپر والا یہ اللہ پاک عرش پر ہے یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کیونکہ ایک بات تو ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جہد سے پاک ہے لیکن ہم سنتے ہیں کہ معراج کی رات سرور کائنات عرش پر اللہ سے ملاقات کے لئے تشریف لے گئے اور عرش جو ہے وہ ہے اوپر ہی تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا تو دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے ملاقات کے لئے عرش پر گئے یہ عوام کی بات ہے سنت کا جو موقف ہے وہ بیان کر رہا ہوں میں غیر مقلدین کا کیا موقف ہے وہ یہاں بیان نہیں کر رہا دیوبند کے لوگوں کا کیا موقف ہے وہ بیان نہیں کر رہا سنی حضرات کا کیا موقف ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے ملاقات کے لئے عرش پر گئے یہ کس کی بات ہے یہ عوام کی بات ہے اب خواس کی کیا بات ہے خواس کی کیا بات ہے تو علماء اس کو یوں لکھتے ہیں کہ سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر گئے مگر اللہ پاک کا دیدار کہاں ہوا اس کا تذکرہ نہیں ہے عالی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب اس کو شیر میں کیا خوب پیرویا ہے کہتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمہ سے گزرے گزرنے والے خیرت کیا ہوتا ہے عقل اور سمجھ گمان یعنی خیال تو ان سے کہہ دو کہ سر جھکا لے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو شیر کا مطلب کیا ہوا کہ عقل سے کہہ دو کہ اب اپنے ہتیار رکھ دے سوچنے سمجھنے کی یہ جا ہی نہیں ہے کیونکہ گزرنے والے خیال سے بھی ورہ الورہ ہو گئے ہیں کسی نے پوچھا مجھ سے پچھلے دنوں ورہ الورہ کیا یعنی اس سے بھی آگے بہت آگے اس سے بھی آگے بہت آگے تمہاری عقلوں کی پہنچ بھی نہیں یہ وہ بات ہے تمہارے خیالوں کا گماں بھی نہ گزرے یہ وہ بات ہے تمہارے خطر میں بھی نہ آئے یہ وہ بات ہے تو ورہ الورہ ہو گئے بلکہ یہاں خود جہت اور سمت کو بھی لالے پڑے ہیں نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں اس طرح پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کے زیارت سے مشرف ہوئے ہیں کس طرح کیسے یہ باتیں سوچنے کی نہیں بلکہ مان لینے سے تعلق رکھتی ہیں تو بہرحال بات نکلی تھی کہ اپنے عقیدوں کو ٹھیک کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ علم دین ان سے حاصل کریں جو علماء ہیں جو صاحبان علم ہیں ورنہ پھر عقیدے کے معاملے میں ٹھوکر کھاؤگے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کروگے اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں لائک شیئر اور کنٹ کرنا